پی ڈی ایم کی چال، قومی اسیملی کا حال اور ترقیاتی فنڈز کا سوال یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز پیٹ میں آج تمہیں انشاءاللہ صدیفہ بھی دینا پڑے گا اور عوام کے ڈاکوں کی اور جیبوں سے نکالے گئے وہ پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے اسلام علیکم میں ہوں بارس جہاں سے یہ سوال اپنی جگہ کہ حکومت کتنی سست اور عوام کو ریلیف دینے میں ناقام ہے لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہماری اپوزیشن بھی اپنے کسی مقصد اور ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہو رہی پانچ ماہ پہلے اپوزیشن نے عمران خان کو گھر بھیجنے کا علم اٹھایا لیکن ان پانچ ماہ میں اپنے ہر فیصلے پر یوٹن لے لیا ٹال مٹول کی ایک کے بعد دوسری تاریخ دی کل چھ گھنٹے سوچ بچار کے بعد لانگ مارچ کی ایک تاریخ سامنے لائے گئی وہ بھی تقریباً دو ماہ بعد یعنی چھبیس مارچ کی لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم نامی ستحاد کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے نعرے لگانا آسان لیکن گھر بھیجنا مشکل ہے چھ گھنٹے کا اجلاس استفہ دینے اور ادم اعتماد لانے کا فیصلہ کرنے میں بھی ناکام رہا اب صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ ہر بات پر روک سکو تو روک لو کے نعرے لگانے والے شاید اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن ناکام رہے ہمیں حکومت گرانے سے روک سکو تو روک لو ہمیں اپنے استفہ ان کے مو پہ مارنے سے روک سکو تو روک لو ہمیں دھرنے دینے سے روک سکو تو روک لو ہمیں احتجاج کرنے سے روک سکو تو روک لو ہمیں تحریکی ادم اعتماد لانے سے روک سکو تو روک لو ہمیں زمنی الیکشن لڑنے سے روک سکو تو روک لو ہم سینٹ کا الیکشن لڑنے پر مجبور ہیں ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنے سے روک سکو تو روک لو ہمیں امران خان کے استفعہ کا مطالبہ کرنے سے روک سکو تو روک لو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دینے سے روک سکو تو روک لو ہمیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے حساب کتاب لینے سے روک سکو تو روک لو ہمیں آر یا پار کرنے سے روک سکو تو روک لو ہم اس حکومت کو پان سال پورے کروانا چاہتے ہیں روک سکو تو روک لو پی ڈی این کی اس صورتحال پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور دیگر ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے ان کو بھی ہم شامل کریں گے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تیری کے انصاف سے اسمان ڈار سپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن یوت افیرز ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کیا ہے اور پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ نحال حاشمی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے نحال حاشمی صاحب ریک لینے سے پہلے تھوڑی سی بات میں کشمی ڈے کے حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں چونکہ آج پانچ فروری ہے کشمی ڈے منایا گیا سر جلسے جلوس ہوئے پی ڈی ایم نے بھی مزفرہ باد میں جلسہ کیا خوب تقریریں کی مریم نواز کی تقریر آج آپ نے سنی تھی آج بھی ان کا موضوع جو تھا تقریر کا وہ عمران خان ہی تھا سر اس طرح سے آپ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں بتانا تھا وہاں پہ کشمیریوں کو کہ مقبوضہ کشمیر پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا اصل مجرم جو ہے وہ نریندر موڈی ہے کیوں آپ کی توپے خاموش ہو جاتی ہیں اس موڈی کے نام پہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سبجیک لیا اور آج ایک اور مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کہ آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست عوامی شائدی کر رہی ہیں آج روک سکو تو روک لو اچھی بات ہے دیکھیں آج ساری شعریہ اچھی ہے جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے شکریہ تو آپ نے بات کی آج کے دن جو ہے پانچ فیبریلی یہ آپ کو یاد ہوگا قاضی حسین احمد صاحب نے تجویز دی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم محمد نوار شریف صاحب نے اس کو اوفیشل پاکستان سے جی اس کو کیا تھا کہ اوفیشل کیا تھا کہ ہم تو کریڈٹ گوز تو محمد محمد نوار شریف اور آج کے دن ہم جب کشمیر جاتے ہیں تو ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جناب ٹرمپ کو جب یہ ٹرمپ سے واپس آئے تو ہم نے کہا کہ ورلڈ کپ مریم نے جب بات کی ٹھیک کی ہے کہ ورلڈ کپ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے مجھے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ گرہ نرندر موڈی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں یہ عمران خان صاحب کے آج وہ کس مو سے گئے کشمیر جب کشمیر انہوں نے صرف اتنا ہی کیا کشمیریوں کے ساتھ کے آزہ گھنٹے کے احتجاز سے کیا کشمیر آزاد ہوتا ہے کشمیر کے آزادی کے لیے آپ کو اقدام کرنا چاہیے تھا ازربائیجان کے طرح جیسے نکرنو کاراباغ ازربائیجان نے لے لیا آرمینیا سے کاشا پیسے اقدام کرتے ہیں اور یہ آپ اگر نہیں کر سکتے آپ کے اتنا جگرہ نہیں تھا آپ آزاد کشمیر کے وزیر آزم جب موف کر رہے تھے وہ ایک آزاد ریاست آزاد کشمیر جی ان کو حق ہے متنادر علاقے میں اپنے جہاد کرنے کا اور وہ جا سکتے تھے وہاں پہ جا کر کے آپ نے منع کر دیا کہ نہیں کوئی بھی احتجاز کیلئے نہ جائے کوئی بھی جا کے مجاہدین وہاں پہ کوئی آزادی کی باتیں نہ کریں تو آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کو بھی روک دیا اور آپ نے اپنی افواج کو بھی روک دیا ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ جہاد کے اعلان کرتے تھے تو مریم نواز صاحبہ یہی تو بتا رہی تھی کہ نرندہ کا جو یار ہے وہ اس نے آپ کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے ہم ہم ہمارا خون کھالتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اتنی زبردست فوج ہے ہمارے پاس ایٹم بام ہے مزائل ہے جذبہ ہے جہاد ہے اس کے باوجود ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے ہوئے کیونکہ قیادت بزدل ہے پاکستان کے جو یہ قیادت بزدل ہے ان کے پاس اتنا جگرہ نہیں ہے آپ کا خون کھالتا ہے ان اس قیادت نے اس پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ کیا یا نہیں کیا نحال آشمی صاحب یہ بتا دیں پچھلے پانچ سال آپ کی حکومت تھی آپ نے صرف مولانا کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن لگانے کے لیے آپ نے کیا کر دیا سر جو آپ نے کتنا بڑا جگر دکھایا کشمیری تو پہلے بھی مشکل میں تھے آج بھی مشکل میں ہمارے دور میں تری سیبنٹی کوئی وہ نہیں کیا تھا انہوں نے ختم نہیں کیا تھا ہندوستان نے ہمارے دور میں کشمیر ایک مطلعہ کشمیر پہ قبضہ تھا یا آزاد تھا آپ کے دور میں جناب وہ ڈسپیٹڈ ایریا تھا اس میں ہندوستان کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈسپیٹڈ ایریا ہے اس کے سپیشل استقاف تھا اور جب نائنٹی ایٹ میں جب نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ایٹ میں نواز شریف نے پانچ کے مقابلے میں چھے دھماکے کر دیے تھے اور موڈی اور اٹل بیہاری باچ پائی وہ گھٹنے ٹیک کر کے پاکستان آئے تھے ایک آ گیا تھا منارے پاہستان اور ایک گھر آ گیا تھا کہ بھائی بس کرو آج بھی کشمیری اسی عذیت میں ہیں اور اسی کرب کا شکار ہیں باتیں سب بہت اچھی کرتے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب بلاول بٹو کی تقریر کا موضوع بھی سر عمران خان ہی تھا کہ عمران خان کو گھر پھیجنا ہے سر یہ موڈی کے ظلم پہ بات کرتے ہوئے سر کیوں آپ لوگ شرماتے ہیں کیا آج آج ان ٹاپکس پہ بات ہونی چاہیے تھی ویسے بسمیل ایرمان ری پارہ صاحب نے بھی ایک انٹرو دیا اور آپ کے ایک حق بنتے دیکھیں آہ بلاول صاحب آج گئے پی ڈی ایم کا جلسہ تک کشمیر کے ساتھ ایک جی جیدی کے حوالے سے تھا ہم 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 وہاں پر باقی پولیٹی کے لیڈرز بھی گئے تھے چیرمن بلاول دیکھیں آپ گر آپ بولیں کہ جی آپ نے کشمیری بات نہیں کس نے کشمیری بات کی اور جب پولیٹیشن جاتے ہیں تو پولیٹیس نہیں کریں گا ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ناتیں پڑھتے ہیں ملو اپنی سیاست بھی چمکانی ہے سیاست چمکانی کی بات نہیں ہے دیکھیں پولیٹیس ہم جب آپ آپ یہ بلایا ہے نا ٹاک شو کے لیے نا ہم تو شو بھی تو ڈسکس نہیں کریں گا پولیٹیسی ڈسکس کریں گے بلکل پولیٹکس کو کریں گے لیکن کشمیری ایک سیریس ایشو ہے اس میں آپ اپنی پولیٹکس کو تو نہیں ملائیں گے دیکھیں ہم اپنی پولیٹیس نہیں دیکھیں پولیٹیشن جب جاتے ہیں تو پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں کشمیری کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کشمیری آپ نے کہا کہ جی مولانا فضرمان کو انہوں نے چہروں میں جو بھی وہ ہے کہ جب وہ کمیٹی کے چہروں میں انہوں نے بھی تو اب شہریار افریدی صاحب کو بنایا جی جنہوں نے کلموں کے نیچے کھڑو کے کیا کیا باتیں نہیں کی تھی اور کیا جھوٹ پرندے نہیں بولے انہوں نے آج مطلب ہے کہ اس شخص کو بیٹھا ہے جو مطلب ہے کہ سب سے مطلب ہے کہ سنٹیفائر ڈیوس نے جو یہ اسی طرح شامل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کشمیر کے حوالے سے پاکستان ویوز پارٹی کا سٹانس بہت کلیر ہے اس میں کوئی دوے رائے نہیں ہیں ہم کبھی دی چاہتے ہیں کشمیر کا ایشو سب سے پہلے ہے ہمارا اور یہ باتیں کہ آپ کہیں کہ آپ کودھر گئے اب بلاول صاحب یہ بلاول نے ایک نئی تو ہمارے مدمات کی تحریک نہیں لاسکتے ہیں ہے نہیں نا لیکن ہے نہیں ہے یہ تو ڈیبیٹی بلن ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے پی ڈی ایم کی کل میٹنگ میں کہا کہ ہمیں آپ تاس تھے ہم مدمات کی تحریک لاتے ہیں میں اس پر تیٹیر میں بات کروں گی سیر دیکھیں ایک سیکن ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز جیسے مینگل صاحب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ان کے ساتھ اور کولیشن پارٹنر بھی ہیں یہ تو ہر کس کے جمہوری حق ہے اگر ان کی کولیشن پارٹنر آ جا کر پوزیشن میں ایک جیماعت بھی آجاتی ہے یہ بڑی ہم بات ہے تحریک ایدم اعتماد کی بات آپ نے کیا سوچ کے کی اور کیوں کل پھر یہ میں نے ہوا میں سے بات کرنی صرف کشمیر پہ پہلے بات کرلیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بطور وزیراعظم وہ واحد وزیراعظم ہیں جنہوں نے ہر پلیٹ فارم کے اوپر کشمیر کی بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے مشترکہ پارلمنٹ کا اجلاس بنایا وہ نہیں چلنے دیا آپ نے کشمیر کے وزیراعظم کے خلاف ہر جمعہ کو جنہوں نے کہا تھا ہم جا کے انہوں نے کشمیر کو بھول دیا مطلب ہے کدھر ہر جمعہ کم کریں گے پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا سری نگر ہائیوے بنانے سے کشمیر مطلب ہے آپ کو مل گئے سب کی باتوں کے اس مانڈا ساتھ